ہیلو گائیز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک فینٹیسی مووی کو جس کا نام ہے امرمیٹ ٹیلز مووی کی شروعات میں ہم ریان کو دیکھتے ہیں جو اپنے پتا میٹ کے ساتھ اپنے دادا جی کے گھر جا رہی ہے کیونکہ اس کے دادا کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی پر ریان یہاں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے پتا اسے کسی طرح سے منا کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں پر اس نئی جگہ پر ریان کو ایجسٹ کرنے میں تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے اور اوپر سے اس کے دادا جی کا برطاو بھی تھوڑا سا خڑوس ٹائپ کا ہے ریان کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے پتا اس سے باہر گھومنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر ریان سمندر کے کنارے ایک شانت جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں کا دیا ہوا لوکٹ دیکھنے لگتی ہے جس میں اس کی فوٹو ہے پر تب ہی اسے رسی ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ریان اسے مچھلی سمجھ کر جال کو کھیچنے لگتی ہے پر اس جال میں مچھلی کے بجائے ایک لڑکی تھی ریان اسے جال سے آزاد کر دیتی ہے پر وہ باہر آنے کے بجائے پانی میں اندر چلی جاتی ہے اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جل پری ہے پر یہ بات ریان کو نہیں پتا اور اسی دوران اس کا لوکٹ بھی پانی میں گر گیا تھا جس پر وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی ماں کی آخری نشانی تھی اس کے بعد ریان گھر آ کر جب اپنے پتا کو اس بارے میں بتاتی ہے تو اس کے پتا اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ جگہ بہت خطرناک ہے اگر اگلی بار تمہیں وہاں جانا ہو تو تم اپنے دادا کے ساتھ جانا ادھر ہم پانی میں مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جسے ریان کا لوکٹ مل جاتا ہے ادھر ریان بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی اور پھر کھانے پر وہ اپنے پتا سے اس بارے میں پوچھ ہی لیتی ہے کہ اگر وہاں پر مچھلی پکڑنا ایلاو نہیں ہے تو ہم نے وہاں پر جال کیوں بچھا رکھا ہے جس پر اس کے دادا جی اسے بتاتے ہیں کہ ہم کچھ بہت بڑا پکڑنے والے ہیں پر ریان کے پتا دادا جی سے منع کرتے ہیں کہ آپ اسے اس بارے میں کچھ نہ بتائیں پر پھر بھی دادا جی ریان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم ایک جل پڑی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ ایک مرمیڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریان نہانے کے لیے جاتی ہے تو وہ بارٹ ٹب میں پانی کے اندر سانس بند کر کے لیٹ جاتی ہے اور اپنے دماغ میں سوچنے لگتی ہے کہ وہ پانی میں ایک جل پڑی کے ساتھ تیر رہی ہے پر بہت دیر ہونے کے بعد ریان کے پتا باتھروم کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں جس سے ریان واپس سے پانی سے باہر آ جاتی ہے اور جب ٹائم دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پانی کے اندر اسے دس منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ ایک عام انسان کے لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ کوئی انسان اتنی دیر تک پانی میں ساس نہیں روک سکتا تو پھر ریان نے ایسا کیسے کر لیا اب اس کا پتا تو ہمیں مووی میں آگے ہی چلے گا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پتا کے منع کرنے کے باوجود بھی ریان لوکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے واپس اسی جگہ پر چلی جاتی ہے پر یہاں پر اسے وہی لڑکی ملتی ہے جو جال میں فسی ہوئی تھی پر آج یہ پانی کے باہر ہے اور اس کی دم کے بجائے اس کے پیر ہیں اس لڑکی کا نام کارل ہے اور یہ ریان کو اس کی ماں کا لوکٹ دے دیتی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ریان اور کارل آپس میں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں پر تب ہی کارل کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے بلا رہی ہے اس لیے وہ ریان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہماری ملاقات کے بارے میں تم کسی کو کچھ نہیں بتانا اور پھر کارل واپس سے پانی میں چلی جاتی ہے اپنے گھر اپنی ماں کے پاس لیکن اب ریان کے من میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے ہیں جیسے کہ اگر وہ جلپری ہے تو وہ پانی کے باہر کیسے ہیں اور اس کی دم کے بجائے اس کی ٹانگی کیوں ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریان کے ڈیڑھ اسے ایک کیفے میں لے آتے ہیں پر اس کیفے کی مالکین جینا ہے اور ریان کے پتا اسی سے ملنے یہاں پر آئے ہیں اور پھر وہ ریان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری موم سے پہلے میری زندگی میں جینا تھی لیکن مجھے کچھ بڑا کرنا تھا اس لیے میں شہر چھوڑ کر باہر چلا گیا جس کے بعد سارے رشتے یہی پیچھے چھوٹ گئے پر اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرمیٹ کارل پھر سے ریان سے ملنے کے لیے آتی ہے پر یہاں پر کوئی بھی مرمیٹ کو دیکھ سکتا تھا اس لیے ریان اسے اسی پرائیوٹ جگہ پر بلاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد ریان جب وہاں پر پہنچتی ہے تو مرمیٹ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے ریان اس کے پیر دیکھ کر کافی حیران تھی کہ اس کی دم کی جگہ اس کے پیر کیسے ہو سکتے ہیں جس پر کارل اسے بتاتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک اسپیشل پاور ہے جس کی مدد سے ہم اپنی دم کو پیروں میں بدل سکتے ہیں اور انسانوں کی تنا پانی کے باہر رہ سکتے ہیں پر ہم زیادہ دیر تک پانی سے باہر نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر ہم زیادہ دیر تک پانی سے باہر رہے تو ہم ہمیشہ کے لیے انسان ہی بن جائیں گے اس کے بعد یہ دونوں باتیں کرتے کرتے کافی اچھی دوست بن جاتی ہیں اسی لیے یہ دونوں ساتھ میں کافی وقت بتانے لگتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ کافی پسند آ رہا تھا اسی لیے یہ دونوں ڈیسائٹ کرتی ہیں کہ ریان کارل کو انسانوں کی دنیا دکھائے گی اور کارل ریان کو مرمیٹ کی دنیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کارل ریان کو پانی میں سمندر کے کنارے پر لے جاتی ہے اور پھر پانی میں یہ دونوں باتیں کرنے لگتی ہیں اور اسی دوران کارل ریان کو بتاتی ہے کہ میں پانی میں سانس نہیں لے سکتی بس میں بہت دیر تک پانی میں سانس روک سکتی ہوں یہ سن کر ریان اس سے کہتی ہے کہ میرے ڈیٹ بھی پانی میں بہت دیر تک سانس روک سکتے ہیں اور میں نے بھی یہ ٹرائی کیا ہے میں بھی کافی دیر تک پانی میں سانس روک سکتی ہوں یہ سن کر کارل سمجھ جاتی ہے کہ ریان کا پانی سے کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریان کو ایک جیلی فش کاٹ لیتی ہے جس کے بعد کارل ریان کو فوراں پانی سے باہر لے آتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارل اس کے زخم پر اپنا ہاتھ رہ کر اسے ٹھیک کر دیتی ہے اور یہاں پر ریان کو پتہ چلتا ہے کہ کارل ایک ہیلر بھی ہے مطلب یہ دوسروں کو ٹھیک کر سکتی ہے لیکن اس سے یہ کافی کمزور بھی ہو جاتی ہے اسی لیے یہ دونوں اپنی آج کی ملاقات کو یہی پر روک دیتی ہیں ادھر ہم ریان کے دادا کو دیکھتے ہیں جو ریان کے پتہ میٹ سے کہتے ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے مچھلی پکڑنے باہر جا رہا ہوں پر میٹ انہیں اکیلے بھیجنا نہیں چاہتا اسی لیے وہ ریان کو جینا کے پاس چھوڑ کر اپنے پتہ کے ساتھ چلا جاتا ہے پر بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد میٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پتہ یہاں پر مچھلیا پکڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ کسی اور مقصد سے ہی یہاں پر آئے ہیں یعنی جل پڑی کو پکڑنے کے لیے ادھر ہم ریان کو دیکھتے ہیں جو مرمیٹ سے ملنے کے لیے پھر سے اپنی پرانی جگہ پر آ جاتی ہے اور پھر مرمیٹ کو اپنے کپڑے دے دیتی ہے پر کپڑے پہن کر مرمیٹ کافی خوش ہوتی ہے اسی لیے ریان اسے بھی شوپنگ کرانے کے لیے لے جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ شوپنگ کے دوران کافی مزے کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اب تک کافی اچھے دوست بن چکے ہیں اور پھر شوپنگ کے بعد یہ دونوں سائیکلنگ چلاتے ہوئے واپس سے اپنے گھر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ریان کو پتہ چلتا ہے کہ کارل کے دادا اور پاپا نے انہیں چھوڑ دیا ہے اسی لیے وہ اب اپنے قبیلے میں اپنی دادی اور ماں کے ساتھ رہتی ہے اس کے بعد ریان اسے بتاتی ہے کہ میری ماں کی موت ہو چکی ہے اور اب میں اپنے پاپا اور دادا کے ساتھ رہتی ہوں جس پر کارل اسے بتاتی ہے کہ ہم مرمیٹ انسانوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ انسان بہت لالچی ہوتے ہیں اسی لیے مرمیٹ کو انسانوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اور میں بھی تم سے چھپ چھپ کر ہی ملتی ہوں اس پر ریان پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کال کے گھر والوں کو پتا چل گیا تو وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیں گے اسی لئے ریان کال سے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے آئیلینڈ پر لے جاؤ تاکہ میں انہیں دکھا سکوں کی مرمیڈ اور انسان آپس میں دوست ہو سکتے ہیں انسان اتنے بھی برے نہیں ہوتے جتنا تم لوگ سوچتے ہو اس پر کال کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے تو جاؤں گی پر تمہیں پانی میں بہت دیر تک سانس روکنا ہوگا جس کے لئے ریان اپنی سانس روکنے کی پریکٹس اپنے باتھروم میں ہی کرنے لگتی ہے یہ بات ٹب میں ڈوب کر اپنا سانس دیر تک روکنے کی کوشش کرتی ہے جس میں کال بھی اس کی مدد کرتی ہے اور پھر لمبہ سفر تے کرنے کے لئے ریان ایک سویمنگ سوٹ بھی خریدتی ہے اس کے بعد ریان جینا کے پاس جاتی ہے اور یہاں پر یہ دونوں کپکیک بنانے لگتے ہیں اور پھر اسی دوران ریان جینا سے مرمیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر جینا اسے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے ایک بار پانی میں مرمیٹ کو دیکھا تھا پر مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا بہم تھا کیونکہ مرمیٹ اصل میں نہیں ہوتی جس پر ریان اسے بتاتی ہے نہیں مرمیٹ اصل میں ہوتی ہے اور پھر ریان جینا کو بھی سب کچھ بتا دیتی ہے لیکن وہ ٹینہ سے کہتی ہے کہ تم یہ بات اپنے تک ہی رکھنا کسی اور کو مت بتانا اور پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ریان کارل کے ساتھ تیرتے ہوئے اس کے آئیلینڈ پر پہنچ جاتی ہے پر یہاں پر پہنچنے پر کارل کی موم اس پر بہت گصہ ہوتی ہے کہ تم ایک انسان کو یہاں پر کیسے لے آئیں ایسا کر کے تم نے ہمارے قبیلے کو خطرے میں دال دیا ہے اسی لئے یہ لوگ ریان کو اپنی رانی کے پاس لے کر آتے ہیں جو کی کارل کی دادی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ریان ہمارے لئے خطرہ بن جائے گی کیونکہ یہ باہر جا کر انسانوں کو ہمارے بارے میں بتا دے گی اس لئے اب ریان کو بھی ہمارے ساتھ اسی آئیلینڈ پر رہنا ہوگا جس پر ریان بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتی اس لئے وہ یہاں بھی رہنا نہیں چاہتی جس پر کارل کو لگتا ہے کہ ریان اسے دھوکہ دے رہی ہے اور اسی لئے وہ بھی رونے لگتی ہے اور گصے میں سب کو بتا دیتی ہے کہ ریان کی فیملی مچھلیا پکڑتی ہے اور پھر کارل کی باتوں سے اس کی دادی سمجھ جاتی ہے کہ ریان کے دادا کون ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں ریان کے دادا کو جانتی ہوں وہ ایک اچھے انسان ہے پر ایک دن ان کا دل ٹوٹ گیا اور اسی لئے وہ نفرت میں اندھے ہو گئے اور سمندر میں مچھلیا پکڑنے لگے اسی لئے اب کارل کی دادی ریان سے کہتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی پر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارل اور ریان ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت روتی ہیں کیونکہ یہ بچھڑنا نہیں چاہتی اسی لئے یہ دونوں اپنی اپنی یاد میں ایک دوسرے کو اپنے قیمتی لوکٹ دے دیتی ہیں اس کے بعد کارل کی موم واپس سے ریان کو اس کے گھر کے پاس چھوڑ دیتی ہیں اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوٹ پر ریان کے دادا کی طبیعت کافی بگڑ جاتی ہے اسی لئے میٹ انہیں ہسپٹل میں لے آتا ہے اور پھر یہاں پر ریان بھی اپنے دادا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے اور جیسے ہی اس کے دادا کو ہوش آتا ہے وہ ریان کے گلے میں ایک لوکٹ دیکھتے ہیں جو کی کارل کا تھا پر ریان کے دادا فوراں پہچان لیتے ہیں کہ یہ مرمیٹ کا لوکٹ ہے اور پھر اسی لئے ریان کے دادا اسے بتاتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو مجھے مچھلیا پکڑتے ہوئے ایک مرمیٹ ملی جسے دیکھتے ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے کافی وقت بتایا اور ہم دونوں کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا پر پھر اس کے قبیلے والوں کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا اور وہ لوگ ہم دونوں کے رشتے سے بلکل بھی خوش نہیں تھے اسی لئے مرمیٹ کو مجھے چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسی لئے وہ مجھے بھی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اس کے بعد میں نے بہت ٹائم تک اس کا انتظار کیا اور پھر دھیرے دھیرے میرا پیار گسے میں بدلنے لگا اسی لئے میں نے مچھلیا پکڑنا شروع کر دیا اسی امید میں کہ شاید ایک دن میں اس مرمیٹ یا اس کے کسی ساتھی کو پکڑ پاؤں پر میرے ہاتھ کچھ نہیں لگا اور پھر اچانک ایک دن میرے دروازے پر کوئی ایک بچہ چھوڑ گیا اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میٹا تمہارا پتا مرمیٹ خود تو واپس نہیں آئی پر اس نے ہمارے پیار کی نشانی مجھے تمہارے پتا کے روپ میں بھیج دی تھی میں نے تمہارے پتا کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھا پر پھر بھی میں اس مرمیٹ سے ملنے کے لئے بیتاب ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ واپس کیوں نہیں آئی مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا پلیز مجھے ایک بار اس کے پاس لے جاؤ اور پھر دادا کے بہت ریکویسٹ کرنے پر ریان مان جاتی ہے اور پھر جب ریان کے پتا کو پتا چلتا ہے کہ دادا جی ہسپیٹل میں نہیں ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں جینہ کے پاس پہنچتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریان کے دادا جی اپنے دوست کے ساتھ مرمیٹ کے آئیلنڈ کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن ریان کے ڈیٹ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں اس لئے وہ بھی ان کے پیچھے آنے لگتا ہے ادھر کال بھی ان کی بوٹ کو آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اپنے قبیلے والوں کو ان کے بارے میں بتانے کے لیے جاتی ہے پر وہ جال میں فس کر زخمی ہو جاتی ہے اور پھر جب ان لوگوں کی نگاہ اس پر پڑتی ہے تو یہ لوگ فوراں اسے اپنی بوٹ پر لے آتے ہیں پر کال بے ہوش ہو چکی تھی جس سے ریان بہت پریشان ہو جاتی ہے اس لئے یہ کال کی طرح ہی اس سے بھی ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے جس سے کال ٹھیک ہو جاتی ہے اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریان کے پاس بھی ہیلنگ پاورس ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریان کے دادا کی بھی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور وہ وہیں پر نیچے گر جاتے ہیں یہ دونوں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں پر کال کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر بھی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں انہیں اپنے آئیلینڈ پر لے جانا ہوگا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں مرمیٹ کے آئیلینڈ پر پہنچ جاتے ہیں پر یہاں پر کوئی بھی مرمیٹ نہیں ہوتی کیونکہ یہ انسانوں کو دیکھ کر باہر نہیں آ رہی تھی اور پھر اسی دوران میٹ اور جینہ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مرمیٹ بھی باہر آ جاتی ہیں اور پھر یہ لوگ مل کر ریان کے دادا جی کو ٹھیک کر دیتی ہیں اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کارل کی دادی جو ہیں وہ ریان کے دادا کی بیوی ہیں اور یہ وہی مرمیٹ تھی جو اپنے پریوار کے لیے ریان کے دادا کو چھوڑ گئی تھی اسی لیے یہ کارل کے ساتھ ساتھ ریان کی بھی دادی ہوئیں اور اس کے پتہ میٹ کی ماں اسی لیے میٹ بھی اپنی ماں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کرو اسے اور کمنٹ کر کے بتاؤ ہمیں کہ آپ کو اور کس طرح کی مووی چاہیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرو بیل آئیکن دبا کے نوٹفیکشن اول پر بھی کلک کرو تاکہ اور بے اچھ اچھی ویڈیو ملتے رہے آپ کو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں